پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے ہیں دھند کے باعث سڑکوں پر ٹرافک کی روانی شدید متاثر ہوئی ہے جبکہ موٹروے کے مختلف سیکشن بھی بند کر دیے گئے ہیں لاہور ائرپورٹ پر فلائٹ شیڈیول بھی بری طرح متاثر ہوا ہے اپڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر سے پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے ہیں اور دھند کی وجہ سے سڑکوں پر ٹرافک کی روانی متاثر ہوئی ہے موٹروے کو مختلف سیکشن سے بند کر دیا گیا ہے تفصیل رانہ محمد علی کی زبانی جانیں گے محمد علی بتائیے کن کن سیکشن سے موٹروے بند کی گئی ہے اجی اگر موٹروے کی بات کی جائے تو لاہور سے سیالکوٹ موٹروے بند کر دی گی سمڈیال کے قریب اور ناروال کے قریب حد نگاہ صفر ہے بہت زیادہ دھن پڑھ دی ہے اور رات گئی دھن پڑھنا شروع ہو گئی تھی اگر بات کی جائے لاہور اسلامباد موٹروے تو اسلامباد موٹروے بابو سابو سے انٹرچینز ہے اسلامباد تک لاہور سے ٹو ورڈ اسلامباد مختلف مقامات پہ بند کی گئی حد نگاہ بہت زیادہ متاثر تھی شیخ اپورا کے علاقے میں شدید دھن پڑھی ہے رات گئی جنسی تو وہ موٹروے بند کی گئی ہے لاہور ملتان موٹروے جنسی ہے یہ بھی شدید دھن کی نظر ہے اور یہاں پہ بھی حد نگاہ متاثر ہوئی جس کے بعد فیصلہ بات سمندری آگے جتنے بھی علاقے ہیں وہ شدید دھن کی ویسے موٹروے کو بند کیا گیا تھا اسی طرح اگر جیٹی روڈ ملتان روڈ کوئی بات کی جائے تو دونوں سرائیڈوں پہ شدید دھن پڑھ دیئے میدانی علاقے تمام لاہور سمیت جتنے بھی میدانی علاقے ہیں وہ دھن کی لپیٹ کے اندر لاہور کے اندر آج رنگ روڈ رات گئی بند کر دیا گیا تھا رنگ روڈ کے اطراف کی جتنی عبادی ہیں وہ دھن کی لپیٹ کے اندر تھی اور رنوے پہ حد نگاہ جو وہ پچاس میٹر سے بھی کم رہ گیا تھا جس کے بعد سولہ پروازوں کا شیڈول متاثر ہوا ہے بارہ پروازے جو رات کو اپریٹ کی جانی تھی ان کا شیڈول مارننگ میں چلا گیا اور وہ پروازے دوہا قطر دبائی اسی طرح جدہ کی پروازے ہیں اور جبکہ اتحاد ایرویز پی آئی ائر بلوز کطر ایرویز یہ تمام پروازیں وہ ہیں جن کو سپر اپریٹ کیا جائے گا جس میں تمام بیرونوں ملک کی پروازے ہیں جبکہ چار پروازیں ہی ہیں جن کو منسوق کیا گیا ہے اسی طرح لاہور کے گردنما کی بات کیجئے لاہور کے گردنما کسور کھوڑیاں دیپالپور سائٹ پہ بھی شدید دھن پڑھ رہی ہے لاہور کے اندر کرول گھٹی صدر کینٹ جھوٹون اقبال ٹون اسی طرح رائیونڈ روڈ فیروزپر روڈ یہ تمام علاقے جو ان سے ہیں محمود بوٹی خاص طور پر یہ دھنکی لپیٹ کے اندر ہے اور اس طرح راوی روڈ کا علاقہ راوی کے کنارے کی عبادی ہیں جتنی بھی وہ دھنکی لپیٹ کے اندر ہیں ستروج کنارے کی جتنی عبادی ہیں جتنے علاقے شہر عباد ہیں وہ دھنکی لپیٹ کے اندر ہیں اسی طرح جیلم کے اطراف کی جتنی عبادی ہیں وہ بھی دھنکی لپیٹ کے اندر ہے درجہ رہا ہے ساٹھ ڈگری ہے ہوا میں نمی کا تنہ سب پچھتر فیصد بتایا جا رہا ہے آج کہا جا رہا ہے کہ صبح آٹھ سے نو بہت تک دھن پڑے گی جس کے بعد ایک بجے کے بعد لہور میں سورج نکلنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جس کے بعد سورج اور بازلوں کی آنکھ مچولی رہے گی لیکن بارش کا فیلال کوئی امکان نہیں ہے سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے خوشک سردی پڑھ دی ہے خاص طور پر جو سانس کے مریض ان کے لیے مسئلہ ہے جو دمے کے مریض ان کے لیے مسئلہ ہے اگر انہوں نے باہر نکلنا ہے تو وہ ماسک استعمال کریں ایسا کہنا ہے ڈاکٹرز کا جبکہ اگر سفر کرنا ہے تو اس کے لیے پیلی لیٹو کا استعمال کرنا بھی لازم ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد علی اس بارے آپ تفصیل دے رہے تھے